بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تمام قابل احترام مائیں بہنیں بیٹھیاں بزرگان دین نوجوانان ملت عزیزان گرامی سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہدایت ٹی وی کے اس مرکز سے تذکرہ پرورام جو ہر جمعے کو چھے بجے ہمارے بہت ہی قابل احترام اہل علم حضرات گفتگو سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور بہت ہی مؤثر اور جامع گفتگو ہوتی ہے چونکہ ظاہر ہے یہ کسی شخص کے بھی ذاتی خیالات نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا کردار ہے ایک ایسی پاقیزہ سیرت ہے ایک ایسا نمونہ عمل ہے جو ہمارے لئے مشعل راہ ہے جسے خود ہمیں بیان کرنے میں بھی دل کو سکون پہنچتا ہے اور اس تذکرہ پرورام میں آج بھی پہلے پروراموں کی طرح ماشاءاللہ بہت ہی روپرور ماحول ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائی علامہ سید اپاس عابدی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ان کی بھی گفتگو اور علمی خطاب سے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم سب مستفید ہوں گے اور اس کے بعد دوسرے سٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی جید علماء کرام اور ان میں خصوصاً ہمارے بہت ہی بزرگ رہنماء قبلہ علامہ ملک زفر عباس صاحب موجود ہیں اور قبلہ ہمارے بھائی قلب عباس قازمی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں اور اور بھی اہل علم حضرات انشاءاللہ جوائن کریں گے پچھلے ہفتے بہت کافی گفتگو ہوئی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور اتنا جامع ہے اور اتنا پر اثر ہے کہ بہت سارے ہمارے خواتین اور حضرات نے ایک اپنی دل کی تمنا اور عرضو کا اظہار کیا اور ان کے یہ ضمیر کی آواز ہے اور ہمارے بھی دل کی یہ آواز ہے آواز حضرت زینب صلی اللہ علیہ کہ کردار اور سیرت ان کی شرافت اور عزت ان کا وہ حوصلہ اور سبر ان کی وہ قربانیاں عظم اور استقلال جتنی بھی گفتگو کی جائے پھر بھی ایک تشنگی باقی ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بڑے سمیم قلب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سر بلند ہیں اور پورے فخر سے اور سر بلند کر کے گفتگو کر سکتے اس لیے کہ جن کا قبلہ ہم نے دامن پکڑا ہے اتنی عالی سیرت اتنا پاقیزہ کردار ہے کہ ہم ہر فورم پر بیٹھ کر پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں خود بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے تمام معاشرے اور سوسیٹیوں میں بھی بہتر سے بہتر مصبت مؤثر مفید اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں ہوں گے انشاءاللہ خدا مند متعال ہمیں توفیق دے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی زندگی میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں اپنے گھروں میں اپنے اداروں میں اپنے مراقض عبادت میں اپنی تنظیم سازی میں اپنی روحانی فقری مذہبی دینی تربیت کے لیے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں اور مشعل راہ بنا کر کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑا آج چیلنج ہے ناظرین اللہ تعالی اس ہدایت ٹی وی کے اس سلسلے کو اور وسط عطا فرمائے اور طاقت قوت اور اس کا پھیلاؤ اور بڑھے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہیں مضبوط تر ہوں تاکہ حق کا پیغام پوری قائنات میں پوری پھیلتا چلے اور اس نور سے یہ جتنی باطل قوتیں ہیں ان کے عزائم کو ناقام بنایا جائے ان اندھیروں کو جہالتوں کو ختم کر کے علم اور روحانیت اور معنویت کے چراغوں کو چلایا جائے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی لیکن میں سب سے پہلے سعادت حاصل کروں گا قبلہ اللہ سیدہ عباس عابدی صاحب کی خدمت میں کہ قبلہ کس طریقے سے ہم ایک قومی حیثیت سے اس آلہ سیرت اور کردار سے اور ان قربانیوں سے اور جذبوں سے اپنے اندر ایک عملی زندگی کو عملی جامع پہنائیں کہ ہم بھی اسی طرح ہر میدان میں قامیاب ہوں منظم ہوں متحد ہوں کیونکہ نازک دور ہے اور مشکل گھڑی ہے اور اس مشکل گھڑی میں اور کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس مستاقم اور پاقیزہ سہارے جس کے ذریعے سے ہماری کشتی کنارے لگ سکتی ہے تو میں چاہوں گا آپ فرمائیے کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں اس کردار کو اپنا کر بہتر سے بہتر ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و هو خیرنا صلیم و معین الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ على سیدنا سید الانبیاء و المرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہر محمد و اہل بات الطیبین طاغرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ينصركم يثبت اقدامكم صدق اللہ العالم العظیم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حدیع سلام و تحییت کے ساتھ تشکر حدیع تشکر بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس پروگرام میں ہمیں بھی شامل کیا اور ہمارے ناظرین و ناظرات کے خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جناب فاطمت زہرہ پھر اس کے بعد سیدہ زینب کا کردار اور پھر ان عظیم ہستیوں کا جو کربلا میں شہادت کے بعد لگاتار استقامت کا مینار بنے ہوئے تاریخ میں ہم سب کو آج تک مشعل راہ دکھا رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے کردار کو اگر ہم بعد آشورہ دیکھیں تو پانچ اہم نکات ہم نے اپنے حساب سے نوٹ کیے ہیں کہ اگر انفرادی زندگی کو بھی سوار نہ ہو تو ہمیں انہیں پانچ نکات پر توجہ دینے ہوگی جن پانچ نکات پر بی بی نے مکمل عمل کر کے انہیں ایسا مضبوط کر دیا کہ قیامت تک کسی کے لئے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ صرف باتوں کی حتق ہے شاید یہ عملی طور پر ممکن نہ ہو بی بی نے عمل کر بتا دیا کہ یہ نہ تنہا ممکن ہے بلکہ ہم عمل کر بتا رہے ہیں کہ تم بھی اگر یہ کرو تو کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے انفرادی طور پر بھی ہر کوئی مرد بھی انہی پانچ نکات کا محتاج ہے اور عورت بھی انہی پانچ نکات کی محتاج ہے اگر اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھنا چاہتی ہے اسی طرح اگر کوئی اجتماع کوئی معاشرہ کوئی ملک کوئی ماحول بھی اگر سوسائیٹی بھی چاہے کہ کامیابی سے ہم کنار ہو تو اس کے لئے بھی یہ پانچ نکات ہیں سب سے پہلا اہم نکتہ قبلہ کہنے کے لئے بہت آسان ہے ایمان راسخ پیدا کرنا کہنا تو بہت آسان ہے باور کرنا کہ خدا کی کوئی قدرت و طاقت ہے اگر باور کسی کو ہو جائے کہ خدا ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے اسے بنیادی طور پر اپنا ایک واضح مقصد نظر آتا ہے جو لوگ اللہ کو باور نہیں کرتے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے دنیا داری کے اور دنیا داری میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر استقامت نظر نہیں آسکتی ہے کیونکہ وہ دنیا کے رنگ میں رنگ بدلتے رہتے اور ان کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اور کبھی سخت ہیں تو کبھی نرم ہیں کبھی سخت وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں اور کبھی تھوڑا سا چست ہو گئے ہیں پھر اچانک سے سست بھی ہو گئے ہیں اس لیے کہ دنیا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں پہلی بنیادی چیز جو انسان کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے اب دیکھیں سیدہ زینب سلام علیہ نے اس کو کس طرح عملی جامع پہنایا ہے جب اس حالت میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بولنے کے بھی قابل ہو نو کے نیزے پہ سر ہیں عزیز ترین افراد کے سر ہیں اس میں جو سب سے زیادہ محبوب سر ہے امام حسین علیہ سلام کا ہے اور وہ تشت پہ رکھا ہوا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے لبھائی مبارک کے ساتھ کھیل رہا ہے ایسی حالت میں اس نے اپنا جو زبردست اس کا جواب دیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنا ایمان راسخ تھا اور باور تھا کہ اللہ سبحان و تعالی کا وجود ہے اور اس کے ہم ماننے والے ہیں تو مقصد بھی اتنا صاف ہے فرماتی ہے کہ ظلیل و خار فاسق و فاجر ہوا کرتے ہیں اور وہ ہمیں سے نہیں ہے اللہ نے تو ہمیں عزت سے نواز آ ہے اس سے بڑا افتخار کیا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی افاظت کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے اوپر ڈالی ہے اور ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فقر محسوس کرتے ہیں میں یار عزت بھی بتایا بلکل لوگوں کو یہ تخت تاج نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے قربانی پیش کرنا یہ عزت کا مقام ہے پھر جو جملہ فرمائے یہ باور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے تمام اس کی مسلحتوں اس کی مشیعتوں اور اس کے قضاء و قدر پر کتنا مضبوط باور تھا ایمان تھا کہ فرماتی ہم نے خدا کی ذات سے سوائے خوبصورتی کی کچھ نہیں دیکھا ہے یعنی زیبائی اور خوبصورتی خوبصورتی ہے حسن ہی حسن ہے جمال ہی جمال ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے یہاں پر یہی وہ بات ہے کہ ایسے موقع پر کوئی بھی بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا چھے جائے کہ ایسا جواب دے یہ اسی ایمان راسق کا نتیجہ ہے جس کو بی بی نے عملی جامعہ پہنایا دوسری جو اہم بات ہے آگے عزم و ارادہ اب ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو عزم و ارادہ بھی مستحکم ہو جاتا ہے خود بخود کیونکہ مقصد واضح طور پر ہے اور مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا اور کوئی چیز حاصل نہیں کرنی ہے ایسے میں اپنے حق ہونے پر بھی یقین اگر ہوگا تو انسان استقامت دکھائے گا اکثر لوگ جنگوں سے کیوں بھاگ جاتے ہیں اپنے حق ہونے پر انہیں یقین نہیں ہوتا اکثر لوگوں نے جو فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہی ہے کہ اپنے حق ہونے پر اپنے مقصد پر انہیں یقین نہیں ہوتا جن کو یقین حاصل ہوتا ہے وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں اپنے حق ہونے پر بھی راستہ تلاش کیا ہو یا فرار کی بات سوچی ہو یہاں ایک بنیادی سوال اسی بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اور ماشاء اللہ ایک تاریخ ساز مرحلے میں ہیں سوال یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں عقید فرق مذہب سے ہٹ کر جو منظر نامہ قربلا میں ہے اور پھر کوفہ شام میں اور دربار اور فرعونیت اور تقبر اور جبر اور پہرے اور طاقت اس میں ایک خاتون کا یوں بولنا کہ سناٹا تاری ہو جائے سکتا تاری ہو جائے جابر کا جو غرور ہے وہ خاک میں آن پڑے کیا ایک خاتون یا ایک انسان کے لیے یہ طاقت ہے ممکن ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ پورے فرعونوں کے مقابلے میں ایسی گفتگو کی جائے کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک زندگی عطا کر دے سبحان اللہ بہت امدہ آپ کا سوال ہے بات اسی سوال کے جواب میں ارز کر رہا تھا کہ جو خداوند کریم کی قدرت و طاقت پر ایمان اور بھروسہ بی بی کے پاس تھا وہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بظاہر مثال جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ذہن کو جو ہے سمجھانے کے لیے قریب کیا جائے اصل مطلب سے ورنہ بی بی کے لیے مثال بلکل ہی مناسب نہیں لیکن عام طور سے مثال ہم دیتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں خاص کر بڑے شہروں میں ہماری یہاں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی کچھ علاقوں میں جو ہے گھنڈا گردی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور کچھ ایسے گھنڈے لوگ اس پورے ماحول پر دہشت سایہ کیے ہوتے ہیں کہ کسی میں جورت نہیں تو ان کے خلاف کوئی بات کرے ایسے میں اچانک کوئی کمزور نحیف مرد یا عورت ان کے خلاف بولنے میں جورت کر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو گھنڈا ہے وہ بھی اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ 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 اس کی کوئی یا پھر خود یزید ابن ماویہ کا دربار ہو بی بی بول رہی ہے تو کس قدرت اور طاقت کی پشت پناہی پر بول رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قدرت پر پشت میرے خیال آزان کا ٹائم ہوا چھتا ہے ماشاءاللہ یہ گفتگو ناظرین جاری رہے گی یایسے قبلہ عبدی صاحب فرما رہے تھے اور انشاءاللہ دیگر ہم برجستہ شخصیات علماء ہیں ان سے استفادہ کریں گے کہ اصل میں یہ ایک خاتون نہیں بول رہی بلکہ رحمت للعالمین کی مقمل رحمت بول رہی ہے اور علی علیہ السلام کی شجاعت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اسمت اور طاقت امام حسن مجتباق حلم اور امام حسین علیہ السلام کے صبر استقلال اور جرت اور میں یوں کہوں گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ مسلام کی تمام روحانی طاقتوں کا جو مجموعہ اور گلدستہ بنتا ہے وہ امین اسلام بن کر دربار میں تمام فرعونوں کے غرور کو خاک میں ملا رہی ہے انشاءاللہ اسی بیوی کے حق کی فتح کا نقارہ ہے جو ہم آزان کو سننا جا رہے ہیں اگر آج آزانیں ہو رہی ہیں تو یہ سارا احسان ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حق قربانیوں کا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات